ہلو فرنڈز میرا نام ہے سیم اے پردیب کمار اور آج ڈسکس کرنے والا ہوں میں نیشنل ہائیوی آتھورٹی آف انڈیا این ای نیچ اے آئی میں آئیوی ویکنسی کے بارے میں اور یہ جو ویکنسی ہے اس بار یہ فریشرز کے لیے ہے جو اللوی گریجویٹس ہیں اور جنہوں نے کلیٹ پی جی ٹو تھازن نیٹین کا اقزام دیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ہی جاگ برپ ڈسک کے لیے اور سی اے جی میں والی گستانہ ہوں میں اللوی کا جو پوست کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انگیجمنٹ آف ینگ پروفیشنل لیگل سو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے اور ویڈیو کو لائک جرور کریں تو یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کانٹرکٹ بیسیس ہے جو کانٹرکٹ ہے وہ دو سال کا ہے بٹ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ سیل دی کافی اچھی ہے اللوی کے بیس پہ آپ کو فریشر پہ دو سال کے لیے کانٹرکٹ پہ رکھا جا رہا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ پوری انفرمیشن یہاں پہ آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کانڈیڈیٹ ہولڈنگ اللوی ڈگری فرم ریکنائز انیورسٹی نیشنل لاؤ اسکول انسٹیوٹ فور انگیجمنٹ آف تھرٹی یعنی یہاں پہ جو نمبر پوشٹ کی بات کریں تو تھرٹی انگ پروفیشنل لیگل کی ویکنسی ہے جو کانٹرکٹ چول جوب ہے اور یہ ایک روس یعنی پوشٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ منسن نہیں ہے کلیرلی کہاں پہ ہوگا بٹ جہاں پہ بھی این ایچ اے آئی کے آفیسیس ہیں وہ کہیں بھی آپ کو پوشٹنگ دے سکتے ہیں بات کریں یہاں پہ ریجرویشن کا جو گورنمنٹ کا رول ہے اس حساب سے ریجرویشن لگ جائے گا اور یہاں پہ اگر بات کریں سیلیکشن پروسیس کی تو سیلیکشن پروسیس جو ہے آپ کا جو کومن لارڈ میسن ٹیسٹ کلیٹ 2018 آپ نے دیا ہوگا پوشٹ گریجویٹ کے لیے اس کے سکور کارڈ پہ آپ کا یہ سیلیکشن ہوگا اور جو سیلیکشن ہے وہ کانٹرکٹ چول بیسیس ہے تو اس سے ریلیٹر فول ڈیٹیل اس کو آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ ایک اوبرویو تھا فول نہیں ہے سکتے ہیں الیجیبیلٹی این ایکسپیرینس جو آپ کا پوشٹ ہے ینگ پروفیشنل وائی پی لیگل نمبر او پوشٹ کے بات کریں تو تھرٹی ہے جو ایکچول میں بھی بیری ہو سکتا ہے لیس اور مور بھی ہو سکتا ہے جو موڈ آف ریکرویٹمنٹ وہ کانٹرکٹ بیسیس ہے یہاں پہ آپ کو پرمانید نہیں کیا جائے گا نہ ہی آپ کلیم کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ کی بات کریں تو میکسیموم تھرٹی ٹوئیئرز مانگا گیا ہے ایج اور یہاں پہ اس کے بات جو گورنمنٹ ریلیکسیشن ہے مطلب سی ایسٹی او بی سی جو بھی ہیں ان کا ایس پر گورنمنٹ انہیں ریلیکسیشن ملے گا دن یہاں پہ اگر بات کریں پیریڈ آف کانٹرکٹ کی تو دو سال کا انیشلی آپ کا کانٹرکٹ ہے فردر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا آپ کے پرفارمنس پہ ریقوائرمنٹ پہ تو اس حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ سیلی ریمنیریشن کی بات کریں تو کانسول ڈیٹیڈ آپ کو سکسٹی تھاؤزن پر منت آپ کو ملنے والا ہے سیلی اور یہ جو سیلی ہے کافی اٹریکٹیو اچھی ہے آپ کو اللب پہ آپ کو سکسٹی تھاؤزن مل رہا ہے اور یہاں پہ انکریمنٹ ہے یعنی آپ کا جب سیکنڈی ری سٹارٹ ہوگا تو فائی پرسنٹ انکریمنٹ یعنی سکسٹی تھاؤزن جائے گا اس کا فردر اگر ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو فائی پرسنٹ انکریز کے ساتھ ہوگا ایجوکیشن کوالفیکیشن کی بات کریں تو دگری ان لاؤ سیمپل سا ہے اور آپ نے اگر کومن لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس پوشت کو اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ جو سارا سیلیکشن آپ کا ہونا ہے اس سیکنڈ پوائنٹ پہ ہی ہونا ہے اگر آپ گریجویٹ ہیں اگر آپ اللہ کرنا چاہ رہے ہوں گے جب آپ نے یہ دیا ہوگا تو یہاں پہ کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی جوب اپ ڈیٹس کے لیے ایکسپیرینس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کمپلسری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کی چاندی ہے نہیں ہے تو بھی آپ کی چاندی ہے یعنی آپ کو ایکسپیرینس ہے ان سارے ریلیٹیڈ فیلڈز میں لائک کانٹریکچوال میٹر آر بیٹریشن لیٹی لیجیس لیٹی میٹرز لینڈ اکیوزیشن تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا پریفیرنس مل جائے گا تو آپ کو تھوڑا اس کا فیدہ ہو سکتا یہاں پہ نیچٹ بات کریں یہاں پہ تھرڈ پوئنٹ کی تو وائی پی جو بھی ہوں گے یہ گائیڈ لائنس آپ پولیسی یہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں جو نمبر ہے آپ کو ڈسکرکشن باکس میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے بھی دیریکٹلی جا سکتے ہیں ایڈورٹیمنٹ بھی آپ کو وہی پہ مل جائے گا سلیکشن پروسیس کی اگر میں بات کروں یہاں پہ پہلے جیسے میں نے بتایا کی کومن لاؤ اڈمیسن ٹیسٹ یعنی 2018 کا آپ نے دیا ہے تو اس بیس پہ ہی آپ کا سارا سلیکشن ہونا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے نیکس جو امپورٹنٹ ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو جو اپلیکیشن موڈ ہے وہ آن لائن ہے آپ کا جو بھی لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرکشن باکس میں مل جائے گا آپ ڈائریکٹلی پالسی گائیڈلائنز دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ لنک مل جائے گا دین آپ کو یہ ساری چیزیں فوٹو ہونا چاہیے سگنیچر ہونا چاہیے اپلائی کرتے سمیں اس کے ان کوپی آپ کا ہونا چاہیے ٹین ٹوال یا جو بھی ڈگری ہے آپ کا یا پی جی کے لیے اپنے کلیٹ پی جی کا جو سکور کارڈ ہے اس کا upload کرنے کے لیے آپ کو آن لائن ہونا چاہیے تو یہ ساری پروسیس یہاں پہ بتائی گئی ہے خاص بات یہاں پہ ہے اپلیکیشن جو last date ہے 23rd August 2019 یعنی 23 August 2019 کو سام کو 6 ویجر last date ہے اپلیکیشن کلوز ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے جرور apply کریں submit کرنے کے بعد آپ کو ایک unique reference number ملے گا اگر آپ کے age اور experience کی بات کریں تو experience رکایڈ نہیں ہے بٹے age اور سارے جو بھی process ہیں وہ ساری کنسیجر کیا جائیں گے last date of application submit کرنے کی اس date پہ تو ویڈیو کیسا لگا جب بتائیں لائک کریں اور اپنے فرنس کو سیر کریں جنہوں نے اللہ بھی کیا ہے دیا ہے تاکہ وہ اس opportunity کا فائدہ اٹھا سکیں سہل دی کافی اچھی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکس ہو جنہ ہے سو ایسے ہی job updates کے لیے چینلو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو like کریں اور جندگی میں ناگری اور job opportunity کی بہار لائیں